منظور پشتین استعمال ہو رہا ہے اے ان پی اس سے جلسہ کروائے گی میلو آگے خطاب کرے گا احمل والی ووٹ لے لے گا اس نے واپس اپنے ہوتے میں چل جانا ہے بندے اس کے نام پہ کر سکتے ہیں پھر بلوچستان میں اسے محمود خانہ چکزی بلا لے گا پی کے میپ جلسہ کرائے گی لوگوں کو بازیاب کرنے کے نعرے لگائے جائیں گے ساری چیزیں ہوں گی پشتونوں کے حقوق کی بات ہوگی منظور واپس جائے گا ووٹ نچکزی بٹو رہے گا اس کے بعد اسی کا نام استعمال کر کے محسن داوڑ علی وزیر ایمینے بن جائیں گے وہی پی ٹی ایم اگر آپ اس کی حسری دیکھیں تو بنی کس وجہ سے جب نقیب اللہ محسود کو شہید کیا گیا تھا کس نے کیا تھا راو انوار نے کیا گیا راو انوار کون ہے زرداری کا مو بولا بیٹا ہے تو آپ کی پارٹی بنی زرداری کی اس پستائیت کے خلاف اور راو انوار کے تو ظلم و بربریت کے خلاف آپ کے دونوں ایم اینے جب جیتتے ہیں محسن داوڑ علی وزیر اسی درداری کی بول میں جاتے بیٹھ چاہے عمران خان کی پچھلی حکومت اگر گری تھی تو اس میں سب سے اہم قلیدی کردار دو ووٹ جتے تھے وہ انہی پی ٹی ایم کی جماعت کی نئی حکومت بنانے میں انہی کا کردار تھا ان کے بغیر وہ حکومت بنی نہیں سکتی تھی اقتدار میں رہتی کتنے لوگ بازے آپ سرح کس پشتون کے حق کی بات کی گئی پشتون علاقوں کے جو مسائل تھے ان کے حل کیلئے کیا کام کیا گیا اور وہی محمود خان اچھک زیز وہ بھی پی ٹی ایم کا حصہ ہیں پی ٹی ایم حکومت نہیں بلوچستان میں جو لوگ ہیں ان کی بازیابی کی کیا بات کی گئی یہاں کہا جاتا ہے ہم بلوچ اور ہم پشتون ملک کے کام کرنے گے بلوچ ہیں اور پشتونہ کے نام پر سیاست کی جاتی وہ سادہ لوگ ہیں ان کو خود سمجھنا چاہیے کہ یار اب ہمیں تعلیم دو اب ہمیں امن دو ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ تو تقریر آکے کرتے ہیں اسلام آباد میں واپس چلے جاتے ہیں گرفتار کون ہوتا ہے ایک کار کون ہوتا ہے بچارہ ڈیرہ اسمائل خان کا ٹانگ کا وزیرستان کا باجوڑ ایجنسی کا اس کے پیچھے کیا یہ کرتے ہیں صرف ایک تقریر کر دیں گے تقریر نہ کی تو ایک ٹویٹ کر دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ان کی سیاست چمکی ہوئی ہمارا نظریہ بہت سٹیٹ فارورڈ ہے اغوان مہاجرین کے بارے میں ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن لوگوں کی دوسری نسل پاکستان میں پیدا ہوئی پرورش پائی اغوانیوں کی ان کو پاکستان ازریاتی پارٹی کی جب فل فلیج حکومت آئے گی تو ہم لوگ تو ان کو آئی ڈی کارٹ دیں گے ہمارا ماضی میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا پالیسی میکرز کا جو بھی حکومت میں بیٹھے رہے وہ چالیس سال اغوانستان کے لوگوں کو یہاں پر پناہ دی اور ان کو پرو پاکستان آپ نہیں بنا سکے اس طریقے سے انڈیا نے تو دو سال دوستی لگائی صرف اغوانستان سے چار سال ایران سے انڈیا بیئیں گے ہندو سٹیٹ اس کا اچھا انفلوینس ایران اور اغوانستان میں ہم بیئیں گے مسلم سٹیٹ ہمارا کیوں نہیں ہے تو یہاں پر ہمارے پالیسی میکرز کا قصور ہے ہمارے سیاستدانوں کا قصور ہے آپ مجھے یہ بتائیں ہنہ روانی گھر صاحبہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہترین فورن منسٹر رہی ہیں لیکن اغوان مجاہدین سے آپ کے مذاکرات ہوتے ہیں اغوان گورنمنٹ سے تو آپ مذاکرات کے لیے ہنہ روانی گھر کو بھیج دیتے ہیں وہ تو اسے اپنے لئے توہین سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے بندے کو بھیجیں جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اور بات کی جا سکے آپ نے جانبوچ کے ایک خاتون کو ہمارے پاس بھیجا ہے حالانکہ بہت کامپیٹنٹ خاتون ہے لیکن ہماری پیبلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس دور میں مذاک کیا ان کے ساتھ ٹھیک ٹھاک بنتے ہوئے حالات کو تباہ کیا کیونکہ امریکہ جو ان کا باپ بیٹھا ہوا تھا اس کو رازی کرنا تھا شیری مزاری صاحبہ کو بھیج دیتے ہیں ایران مذاکرات کے لیے بہت کامپیٹنٹ خاتون ہے شیری مزاری لیکن ایران مذاکرات کرنا ہے آپ نے اس لیول کے بندے کو بھیجنا ہے جو ان کے سکول آف تھارڈ کے مطابق رسپیکٹ لیول رکھتا ہو تو آپ تو پاکستان اتنا ورسٹائل کنٹری ہے کہ دنیا کے مسلم ممالک میں چار مقاتے بے فکر ہیں ایک دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے اہلِ تشیح ہے اور بریلوی جسے انٹرنیشنل ٹیمنالوجی میں صوفی سکول آف تھارڈ کا آ جاتا ہے ترکوں میں اور باقی جگہوں میں ان چاروں سکول آف تھارڈ کے جو سب سے جید علماء کرام ہیں وہ پاکستانی ہیں ان سارے سکول آف تھارڈ کی جو مین تنظیمات ہیں وہ پاکستان اوریجن ہیں ہمارا تو فرض بنتا تھا ہم ایران اور اغوانستان کے کیا کہتے ہیں دوستی کرواتے ہیں ہمارا تو فرض بنتا تھا ہم ان کو پرو پاکستان کرتے ہیں ہمارا فرض بنتا تھا پاکستانی ہوگا کہ ایران اور سعودیہ کی دوستی ہم کراتے وہ ایک چین ہے جو ایتھیسٹ کنٹری جو کسی ریلیجن پر بلیو نہیں کرتا اس نے صلاح کروا لی اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہاں سے ایران پیسے دے گا تو آپ اس فرقے کے خلاف تقریر کرو سعودیہ دے گا تو اس کے خلاف کرو ہم پروکسی وار کا حصہ بنے ہوئے تو ہمارے پولیسی میکرز جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ دو چار جماعتیں پڑ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو اس وقت سٹیٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے اغوانستان کے لوگوں کو میں آئی ڈی کارٹ کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ چالیس سال جب آپ نے انہیں ایدھر ٹھرایا ہے وہ بائی ہوک اور کروک کسی نہ کسی طریقے سے ایدھر ہی رہیں گے ان کے آنے والی نسلیں کیوں نہ وہ پاکستان کی شناخت لے کے ایدھر رہیں کیوں نہ وہ پاکستان کے پرچم کو سینے سے لگا کے ایدھر رہیں کیوں آپ چاہتے ہیں کہ بار پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں اور پھر لرو بریو اغوان کا نعرہ لگنا شروع ہو جائے اور یہ تو پی ٹی ایم کے دوستوں سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو لرو بریو اغوان کا نعرہ لگا رہے ہیں لیکن کیا وہ جو اغوان گورنمنٹ ہے وہ لرو بریو اغوان ایسپٹ کرنے کو تیار ہے آپ کے خاتے میں وہ تو آپ کو خجومنٹ نکال دے آپ وہاں جائیں تو صحیح وہ تو آپ کو ایسپٹ ہی نہیں کرتے یہ ڈالری جنگ ہے اور یہ بھی نعرہ لگاتے ہیں یہ جو دہشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے بالکل امریکی وردی ہے اور کیونکہ جس وردی کے خلاف آپ لوگ پی ٹی ایم کے لوگ تقریر کر رہے ہیں اسی وردی کے خلاف تقریر کرنے کی بنیاد پہ گلالائی اسماعیل جو سینئر موسٹ رکن تھی پشتون تحفظ مومنٹ کی اسے امریکہ میں اظالم مل گیا وہ اب امریکہ میں رہ رہی ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی ڈالری جنگ کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف تو پھر امریکہ نے انہ پناہ کیوں دیوی ہے مجھے یہ بتا دیں یہ فکسٹ میچ ہے اور یہ وہاں سے انسٹریکشنز ملتی ہیں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے ہمارے پشتون اور پنجابیوں کو لڑا دو نہیں لڑتے اگر ان میں شعور آ گیا ہے ان لوگوں میں تو پھر آپ مہاجر اور سندھی کو لڑا دو وہ بھی اگر چار جماعتیں پڑ گئے ہیں ان کو بھی شعور آ گیا تو شیعہ سنی کی جنگ چھیڑ دو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے کسی نے کسی طریقے سے ان لوگوں نے اور الحمدللہ یہ ہر برنا کام ہو رہے ہیں آپ تو پشتون باشعور ہو گیا سمجھ گیا اس چیز کو جس طرح پنجابی باشعور ہو گیا تھا نا وہ جاگ گیا تھا اب مہاجر بھی باشعور ہو رہے ہیں انہوں نے بھی امکیم کو نکال باہر کیا کہ بھائی جن کب تک ہمارے نام پہ سیاست کب تک ہماری بوری بند ناشیں ہمارے خون پہ سیاست کر کے تم لوگ حکومتیں کر رہے ہو ہر حکومت کی جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہو سال میں چار بر حکومت چینج ہوگی یہ امکیم والے ہو چار کے چار مرتبہ بوٹ پالش کر کے اسی حکومت میں رنگ